اسلام علیکم کوکنگ سیکرٹس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اوریو ڈی لائٹ بنانے کی ریسپی بہت ٹیسٹی بہت ہی مزیدار ریسپی ہے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں تین پیکٹ لے لیے ہیں میں نے اوریو بسکٹس تقریباً یہ اٹھارہ سے بیس بسکٹس ہیں ان کو اس طرح سے کھول کے ان کی کریم الگ کر لوں گی اور ان کو میں چاپ کر لوں گی جو کریم ہم نے علاق کی تھی اب وہ مکس کر کے اس کو بھی چاپ کر لیتے ہیں ایک بڑے سائز کپ میں نے شیشے کا باول لے لیے اس طرح سے بسکٹس اس میں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے پریس کر کے اس کی بیس بنا لیں گے اگر آپ اوریو کریم یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ ملڈیٹ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں دو کپ لی ہے میں نے ویپنگ کریم اس کو میں بیٹ کر لیتی ہوں کریم ہماری اچھی طرح سے تھنڈی ہونی چاہیے ہاف کپ میں نے اس میں شامل کیا ہے کنڈنسڈ میلک اب میں اس میں شامل کروں گی چار سے پانچ اوریو بسکٹ جن کو میں ہاتھ سے توڑ کے اس میں ڈالوں گی چاپ نہیں کیا میں نے موٹے موٹیپ سلائسز میں نے ان کے پیس چھٹے چھٹے کر لیے اور سب سے آخر میں اس میں جائے گا ہاف کپ کوکو پاودر آپ چوکلیٹ ڈالنا چاہیں تو چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ کریم کا مکسچئر ہم نے جو بسکٹ کی بیس بنائی تھی اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں سارے کریم اس میں ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے وہ تھوڑا سا میں نے بسکٹ کا چورا بچایا تھا وہ میں اس کے اوپر گارنشنگ کے لیے ڈال دیتی ہوں آپ چاہیں تو بسکٹ چھٹ چھٹے پیس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پورا بسکٹ بھی اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اس کو ہم ڈھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہوگا تب ہی آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت شاندار لگے گا اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں میری ویڈیو میں کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے تاکہ میں اپنی ویڈیو کی کوالٹی اور اپنی ریسپیز کو زیادہ بہتر کر سکوں اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ